مفتی تارک مسعود صاحب دامت برکاتم العالیہ کی ایک ویڈیو ہمیں دوستوں نے بھیجی جو امریکہ کے سفر میں انہوں نے قرآن حکیم کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی جو انسانوں کے اندر شکوک و شبہات کے لیے بہت بڑا نقصان دے ایک فعل ہے ایک عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس پر غصے کا اظہار بھی کیا اور مفتی صاحب کو بہت زیادہ بورا بلا بھی کہہ رہے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ بھی اس پر اپنی رائے کو پیش کریں اور میں چونکہ ابھی سفر عمان پر تھا تو وہاں مجھے جب یہ ویڈیو بھیجی گئی تو میں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اسے صحیح سن نہیں سکا لیکن پھر میں نے اس کو مکمل سنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ حضرت نے کیا ایسی گفتگو کی ہے کہ ان کے خلاف فتووں کی بھرمار ہو چکی ہے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے کسی بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے سبقت لسانی ہو جاتی ہے اب علماء ہوں یا عام لوگ ہوں وہ بھی کوئی نہ کوئی خطا کر جاتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے صرف غلطیوں سے مبررہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں اب علماء سے اگر کوئی خطا ہو جائے سبقت لسانی ہو جائے ایک ہوتا ہے کہ وہ غلطی کریں اور پھر انہیں پتا چل جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور وہ اس پر نادم ہو جائیں اور اس پر جو ہے وہ معذرت کر لیں توبہ کر لیں تو پھر ہمیں ان کو قصور وار نہیں کہنا چاہیے ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے انسان کوئی خطا کرے اور پھر اس پر اکڑ جائے لیکن مفتی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکات و ملالیہ ایک بہت نفیس انسان ہے مزاجن بہت با اخلاق اور قرآن و سنت پر بہت زیادہ جو ہے کوشش کرنے والے ہیں کہ اس پر عمل کریں اور پھر قرآن و سنت کو درست تدریج سے وہ بہت زیادہ بائیس تیس سال سے منسلک ہیں تو اس لیے جو لوگ ان کو جانتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے وہ تو یہ سو پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکات و ملالیہ ایسے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ توہینے قرآن کریں یا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی یا گستاخی کریں سوچنا بھی ان سے محال ہے چونکہ میرا ان سے بہت گیرہ تعلق رہا ہے ہمارے پاس کو تشریف لاتے رہے قیام پذیر بھی رہے پھر ازبکستان کے سفر میں آٹھ نو دن میرے ساتھ رہے بلکہ میرے کمرے میں رہے اور بہت زیادہ ہمارا قرب کا رہا تو وہ تو بہت زیادہ عدب کرنے والے ہیں اپنے بڑوں کا بھی جو اپنے بڑوں کا اتنا عدب کرنے والا ہے اپنے استاد جو ان کے مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں ان کا حد درجہ زیادہ وہ عزت کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جو علماء کی اتنی عزت کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم لالیہ کی اتنی عزت کرتے ہیں دگر بڑے اقابر کی اتنی عزت کرتے ہیں تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اتنی عزت کرتے ہیں تو ان کی کتنی عزت کرتے ہوں گے تو یہ ہمارے ہاں بہت غلط فیل ہے کہ لوگ فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں ذرا سے سبقت لسانی ہو جائے تو ایک دم جو ہے فتوہ داغ دیتے ہیں جنے جمشید رحمت اللہ علیہ ان سے ایک چھوٹی سی سبقت لسانی ہوئی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے بھی ایسے امت سے معافی مانگی لیکن چند شہر پسند پھر بھی ان کو جو ہے گستاق امی عائشہ کہتے رہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتم العالیہ سے اور ان کے بیانات دھڑا دھڑ ہوتے ہیں اور جو دھڑا دھڑ بیانات کرتے ہیں تو بعض قطعوں سے اتنے لاکھوں بیانات جو انسان کرتے ہیں تو ان میں ایک دو میں ایسی خطہ ہو جاتی ہے پھر وہ معذرت کر لیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر خطوے لگانے والے تو اس لیے ہرگز انہیں گستاخِ رسول نہ کہیں انہیں گستاخِ قرآن نہ کہیں بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تو ان کی معافی کو ان کی توبہ کو ہمیں قبول کرنا چاہیے باقی ان کا مستقبل کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے لیکن ان کا پاسٹ اور حال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ما شاء اللہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نجوان طبقوں کو لا رہے ہیں دنیا دار حلقے میں جو کام کر رہے ہیں تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسالک کی وجہ سے اپنے مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان پر فتوے لگا رہے ہیں تو ایسے فتوے لگانے سے گریز کریں اور ایسے برداشت پیدا کریں اپنے اندر اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے ہمارے علماء خود بور رہے ہیں ہمارے علماء اکرام جو ہے ان پر سختی فرما رہے ہیں اور ایک گزارش میں مکتی تارک مسعود صاحب دامت برکاتو ملالیہ سے کروں گا کہ آپ بہت سوچ کر بولا کریں کیونکہ آپ کا جملہ ایک دم وائرل ہوتا ہے اور پھر آپ پہ جو محیدین ہیں فرن رجال جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے بس اسی پر اس کی بات کو زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے آپ کی جو فیلڈ ہے بس آپ اس پہ بات کریں آپ گاوتے قرآن و سنت لوگوں کی اصلاح لوگوں کو صحابہ علی بیت نبی علیہ السلام اور قرآن سے جڑنے کی تبلیغ کریں آپ اس انداز کو اپنائیں آپ جو ہے ناسیحانہ انداز اور واعزانہ انداز میں آپ بات کرتے ہیں یہی کرتے رہیں آپ نہ کسی پہ تنقید کریں مختلف لوگوں کو نہ چھڑے آپ کی تھوڑی سی یہ ہے عادت کہ آپ ہر ایک کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پھر آپ کی وہ غلطی ہوتی ہے جیسے میں ابھی مسکت اممان کے دورے پر تھا وہاں لوگوں نے مجھے کہا کہ بڑے بڑے علماء آپ سے نراز تھے کہ جی وہ دیکھئے یہاں انہیں ابازیہ کے بارے میں کہا کوئی فرق نہیں ہے ہمارا اختلاف کوئی نہیں علاقہ ہمارا اصولی اختلاف ہے جو وہاں چالیس چالیس سال سے علماء رہ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے قرآن پاک کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا یہ عوام کے سامنے تقریریں کرنے کی ایک تو ہیں ہی نہیں چونکہ علمی بحث عوام نہیں جانتے عدتانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں آج پڑے نا تو ہم سے پڑی ہی نہیں جاتی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اتنی اردو سقیل ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ تو آپ نے سرفی اور پھر نہوی اور پھر ساتھ ہی آپ نے جو ہے نا وہ مسالیں دینے شروع کر دیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ سے پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا کہ آپ تبلیغ کریں آپ وہاں اصلاحی بیان کریں آپ قرآن پاک کی جو ہے عظمت لوگوں کو بتائیں لیکن آپ کے جملے سے جو باطل ہے جو منکر قرآن ہے وہ استدلال کرنے شروع ہو گیا ہے کہ دیکھو ہم پہلے کہتے تھے کہ قرآن اصلی نہیں ہے تو یہ تو ان کے بڑے مفتی صاحب نے کہا دیا قرآن اصلی نہیں ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے اس میں غلطیاں ہیں تو اب یہ عقیدہ جس کا ہوگا اور آپ کی وجہ سے کوئی عقیدہ جو سکول کالجوں کے یونیورسٹیوں کے آپ کو نوجوان سن رہے ہیں تو وہ لازمی باتیں کہیں کہ اتنے بڑے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے گرائمر کی غلطیاں ہیں تو بس پھر تو قرآن اصلی نہیں ہے وہ تو تبدیل کیا ہوا ہے تو یہ عقیدہ آپ کس کا مضبوط کر رہے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ صرف اپنی اس فیلڈ پہ چلیں آپ جس فیلڈ کا آپ کو زیادہ نہیں پتا آپ اس کے بارے میں بالکل لبکشائی نہ کریں یہی دنیا کا اصول ہے محدثین حدیث کی بات کرتے ہیں فقہ کی نہیں اور فقہہ جو ہے وہ زیادہ فقہ کی بات کرتے ہیں تفسیر کی نہیں حالانکہ مہارت سب کی ہوتی ہے ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ لیکن زیادہ جس فیلڈ میں ہوتی ہے وہ اس پہ چلتا رہے تو اللہ اس کو کامیابی مزید دیتا ہے اور شر فتنہ پیدا نہیں ہوتا اب قرآن پاک کے اندر کوئی اس گرائیمر کی غلطی نہیں ہے یہ ہمارا ایک پہلے عقیدہ ہے کیوں کہ گرائیمر تابع ہے قرآن پاک کے گرائیمر تابع ہے گرائیمر بعد میں نکلی ہے قرآن پہلے آیا ہے زمین و اسمان کے بننے سے بھی پہلے انبیاء اور فرشتوں کی پیدائی سے ہی پہلے اللہ نے قرآن کو قرآن متقلم کی صفت ہوتی ہے جیسے زبان لسان تو قرآن اللہ کا کلام ہے تو اب یہ گرائیمر کی غلطی اس میں جس نے کہا ہے وہ خود اس پر جرہ ہے اس پر غلطی ہے وہ کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ متواترہ قرآت ہے اور اس میں اگر کوئی کہے گا گرائیمر کی غلطی ہے تو ہم کہیں گے گرائیمر غلط ہے قرآن غلط نہیں ہے کیونکہ گرائیمر میں غلطی ہوئی ہے تو اس لیے گرائیمر بعد کی چیز ہے ہم گرائیمر کو قرآن پاک پر فٹ نہیں کرتے نہ ہم قصوٹی بناتے ہیں تو اس لیے اس بات پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ امت کے اندر بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور آپ سے ماشاءاللہ بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ایسی گفتگو سے بچیں جو عوام کے اندر گفتگو کیا یہ علماء کے اندر کرنے والے بھی نہیں ہیں بڑے بڑے علماء کو بھی اس چیز کا اصل ادراک نہیں ہے تو آپ عوام دنیا دار طبقے میں اور پھر ریکارڈنگ کر کے جب بھیج رہے ہیں تو کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے شکوک پیدا ہو رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی برینڈ ہے اور آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے کتنا سیدھے راہ پر آ بھی سکتے ہیں اور گمراہ بھی اس طرح ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام لے اللہ آپ کو مزید عزت دے مزید ترقی دے لیکن آپ کے سامنے یہ گزارش اس لیے پیش کی کہ ہمیں بہت اخباب میں بیرون ملک سے بلکہ جس امریکہ میں آپ نے بیانات کیے وہاں سے کوئی درجن سے زیادہ مجھے ورس سپائے کہ آپ اس پر بتائیں چونکہ ہمارے تعلق والے لوگ ہر جگہ ہیں عقیدت رکھنے والے لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بہت سوچ کر بیان کیا کریں الفاظ ایسے بولا کریں کہ آپ پر گرفت کوئی نہ کر سکے اور خاص طور پر جو لوگ آپ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے خود بھی آپ کو بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے احتیاط کرنی چاہیے لیکن فتوے دینے والوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو پھر کفر کے فتوے یا اس کو جو ہے غدار کے فتوے یا باغی کے فتوے نہیں دینے ہم پیار محبت کرنے والے بنیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالم